بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا سے امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے خیر جیسے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دسمبر شروع اور اینڈ ہو گیا ہے شروع کے بعد اینڈ بھی ہو گیا دسمبر اور پچیس دسمبر کے بعد دوستو لہور میں اتنی زیادہ دھوند اتنی زیادہ دھوند شروع ہو چکی ہے کہ آج میں آپ کو لہور کی گلی گلی چپا چپا کچھا کچھا دکھاؤں گا جتنی جتنی سٹنڈ ہوگی جتنی دھوند ہوگی وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رات کا ٹائم اور رات کا ٹائم میں نکلوں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کہ لوگوں میں کتنی دھوند پڑھ رہی ہے تو چلائیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کتنی دھوند پڑھ رہی ہے دوستو ہم نکل پڑھے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری گاڑیوں نے اپنے پچھلے اشارے بھی ان کی ہوئے ہیں تاکہ ان کو پچھے سے آنے والی گاڑی یا بائک یا موٹسیکل جو بھی ہے اس کو دیکھ سکے کہ آگے کوئی گاڑی جا رہی ہے آپ میری لائٹ دیکھ رہی ہوں گے کہ لائٹ بھی ایسے ہوا میں تہر رہی ہے کہ جیسے کہ تہرنے کا حق ہو کیونکہ اتنی دھوندہ اتنی دھوندہ سامنے سے آنے والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی یہ آپ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی صرف مجھے روشنی نظر آ رہی ہے لائٹوں کی لیکن گاڑیاں نہیں نظر آ رہی جب یہ نزدیک آتی ہے تھوڑی سی روشنی تیز ہوتی ہے پھر گاڑی نظر آتی ہے آپ یقین مانیں کہ کچھ ایریا ایسا بھی آتا ہے جی تو دھوند اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ ایسے لگتا ہے یار کہ میرے سامنے جیسے کوئی دیوار آگئی ہو یہ ہم گل برک کی طرف جا رہے ہیں گل برک کی طرف ہم جاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ سامنے سے یہ دو گاڑیاں جا رہی ہیں انہوں نے بھی اپنے بیک اشارے ان کی ہوئی ہیں تاکہ پیچھے سے آنے والے ناظرین دیکھ سکے کہ آگے کوئی چیز جا رہی ہے تو یہ ہم گل برک کی طرف بڑھتے ہوئے ہیں اور یہ ادھر سے اشارہ آ رہا تھا اشارے پہ ہم نے تھوڑے درے کھڑے پہ میں نے اشارے سے نکلا ہوں تو میں نے آپ کو ساتھ دوسرا اشارہ اوپ تھا بھند تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تو اب یہ ہم گل برک کا پول چڑھنے لگے ہیں میں آگے جا کے میں نے کہا کہ آج لوگوں کو گل برک بھی دکھاتا ہوں تو میں نے کہا یار دوستوں کو گل برک میں دکھاتے ہیں کہ دھند ہے یا نہیں ہے اس سائیڈ پہ تو بہت زیادہ دھندی کیونکہ یہ سارا کینٹ کا ایریا تھا تو یہ سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے کیمرے کی سکرین کے اوپر بار بار جنسی دھند کے کترے تھے وہ پڑھتے تھے جس کی وجہ سے موبائل تھوڑا بھلڑن ہوتا تھا میں اس کو پھر ساپ کرتا تھا تو یہ دیکھیں ادھر دھند کی وجہ سے گاڑی بھی خراب ہوگی تھے یہ بھی لوگ پچارے پھسے پڑھے تھے پرشانی کی حالت میں کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے جنسی کو کوئلنگ ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے تو اب ہم سیدھا چل دی ہیں کہ اب ادھر آئے گا سیون اپ پول کہ وہ جنسی دھند کی وجہ سے بلکل کم کم نظر آ رہے ہیں کسی جگہ دوستو بہت زیادہ دھند ہے کسی جگہ بہت کم دھند ہے پھر دوبارہ موبائل کے اوپر وہ آئے تھا پانی آئے تھا اس کو میں نے ساپ کیا کیونکہ بہت زیادہ دھند تھی اس لیے میں زیادہ رکس نہیں لیک سکتا تھا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو بھائی میرے سامنے جا رہے ہیں گھومنے کے چکر میں یہ بھی بچارے گھوم رہے ہیں یہ بھی جوائے کر رہے ہیں لیکن میں جوائے کرنے کے لیے نہیں نکلا میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلا ہوں کہ یار لاہور میں آج کتنی دھند پڑ رہی تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار اتنی تھند میں کوئی آپ کے لیے نکلے یار اس کے لیے تھوڑا سے اتنا کریں یار میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا یار اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میربانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اتنی تھند میں دوستو میں نکلا ہوں آپ کا یہ احسان ہوگا یار کہ لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو جیسے کہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلس سے نیچے میں اتر رہا ہوں اور آگے آئے گا ادھر صدیق سینٹر صدیق سینٹر کے پاس سے ہم یہ گزارے ہیں اب ہم مین گل بھڑک کے اندر ان ہونے لگے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو اس سائٹ پہ صدیق سینٹر ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ در گاڑییں کھڑی ہوئے ہیں بیک انڈکیٹر ہون کر کے تو بہت زیادہ دھند کی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلس کیا ناکہ بھی لگا ہوا ہے کہ کوئی چوڑ لٹیرا نہ گھوم رہا ہو کہ واقعی ہماری پلس بھی بہت اچھی ہے جو کہ اتنی دھند میں بھی ہمارے لئے کھڑی ہوئے ہیں سلام ہے پنجاب پلس کو یہ میں دوستو گل برک میں ان ہو گیا ہوں یہ آپ گل برک کے نظارے دیکھ سکتے ہیں یار ویسے یار کہتے ہیں نا کہ واقعی استاد لور لور ہے جنہوں کہیں دنہ لور لور ہے استاجی لور لور یہ گئے استاجی اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے ادھر تو اتنی دوستو دھند نہیں ہیں اتنے دھند کا سسٹم اتنا نہیں ہے زیادہ پیچھے تو بہت زیادہ دھنتی یہ دیکھیں اب لور کی چمک دھمک دیکھیں جو کہ میں دیکھنے کے لئے آیا تھا پینڈے سے اٹھ کے آئے ہوں دوستو میں لور کی چمک دھمک دیکھنے میں نے کہا چلو جو سنے میرے دوست گاؤں میں رہتے ہیں پینڈ میں رہتے ہیں ان کو بھی لور کی چمک دھمک دکھا دیں پینڈوں میں تو دوستو بہت زیادہ جوکر بھی کھڑے ہوئے دوستو ادھر پیچھے فنکشن ہوڑا دو جوکر کھڑے ہوئے دے لوگوں کو ہسانے کے لئے یار اتنی سردی میں ان لوگوں کا بھی خیال کیا کریں دوستو میرے کچھ گاؤں میں دوست رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ گاؤں میں تو اتنی دھوند ہوتی ادھر تو پھر بھی کچھ نظر آرہا ہمیں نے کہا چلو یہ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن گاؤں میں جو دوستو دھوند پڑتی ہیں اس کا تو کیا ہی مزہ ہوتا ہے ادھر تو انجوائے کرنے کا بھی اپنا مزتا ہے لوگ اٹھوٹ کے شہر میں بھاکتے ہیں شہر میں اس لئے آتے ہیں کمانے کے لئے آتے ہیں چند پیسہ ہو انجوائے کریں لیکن اپنا گاؤں چھوڑ کے آتے ہیں جہاں بندہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے گاؤں کی زندگی بھی بہت کمال کی زندگی ہوتی ہے قسم سے لیکن کیا کریں مجبوریاں لے آتی ہیں شہر کی چمک دمک دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بھی ہوئے لوہر کا ایسے لگ رہا کہ جیسے کہ میں کسی پیلس میں یا دوبائی میں گھوم رہا ہوں کمال کے نظارے نور کے بھی لیکن یا میٹرو بس دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرو بس اس کے پاس میں اپنی بائک نکالوں گا یہ دیکھیں ہوئی 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 میں نے زگزہ کرتے ہوئے بائک نکالی ہے کہ میں تو پہلے اس ٹرالے کو سیڈ مارنے لگا تھا میں نے کہا چھوڑو یار دفعہ کرو کیوں اپنا ہی نقصان ہوگا ٹرالے کو کیا ساتھ یہ کہ میں گھاڑی کے پاس سے بائک نکال رہا ہوں تو لو میں اب آگے جا کے آگے آئے گا لیبرٹی گول چکر آئے گا ادھر دیکھتے ہیں ادھر دھوند ہے کہ نہیں ہے فیلال تو پیچھے تو دوستو آپ کے سامنے کہ سارا کیلئر ہی ہے اتنی زیادہ دھوند کے اثرات نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو پھر دوبارہ دوستو یہ دھوند سٹارٹ ہوگی یہ لیبرٹی گول چکر تھوڑا سے پیچھے کے مناظر ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی دھوند کی شوائیں ہم پر بڑھنے لگی ہیں دوستو ایسا نہ ہو رہا تھا کہ جیسے تھوڑے تھوڑے نہ بارش کے کترے سے گھر رہے ہوں لیکن ایسا کوئی سینی تا بارش ہو نہیں رہی تھی لیکن ایسا ہے مجھے فیلو عزت جیسے بارش ہو رہی ہو تو اس کا مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے یہ دھوند میں ایسا کیا ہوتا ہے تو پتہ نہیں یہ دیکھیں یہ ہم لیبرٹی گول چکر کے پاس پاس ہیں یہ آپ کے ساتھ کی بیلڈنگیں دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں آپ کے سامنے لیبرٹی گول چکر کے اوپر دوستو دیکھو درختوں کے اوپر لائٹنگ کیوئے کیا خوبصورت سجایا ہوا قسم سے جب میں ادھر سے کینٹ سے نکلا تھا میں نے کہا آگے تو سارا ہندھیرہ گھپ ہوگا لیکن یار دیکھیں لوگر کے اندر کچھ لڑکے کھڑے میں وہ تصویریں بغیرہ کھچ رہے ہیں میں نے کہا یار لوگر کے اندر ہندھیرہ ہوگا لیکن نہیں یار لوگ انجوائے کر رہے ہیں یقین مانے آپ مزہ آگیا یار لیکن یہ ایک تھانڈپ سے میرے ہاتھ کی کلفی جم چکی ہے تو بس آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی چاہت کے لیے دوستو نکلا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ہم پھر اب تھوڑے ہندھیرے والی گلی میں آگئے ہیں یہ میں اب جا رہا تھا بٹے چوک کی طرف یہ بٹے چوک والا ایریا دوستو میں نے کہا چلو اس سائٹ پر دیکھتے ہیں ادھر کتنی دھونے یہ ائرپورٹ والا ایر روڑ ہے ادھر آپ دیکھ ستے ہیں کہ ادھر تو دوستو کچھ بھی نام و نشان نہیں ہے صرف میرے بائیک کی لائٹ نظر آ رہی ہے اور دور دور تک چھوٹی چھوٹی بطیاں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں جدر جدر کیمرہ کر رہا ہوں ادھر ادھر آپ کو صرف ہندھیرہ ہی نظر آئے گا دوستو بس یہ سارا سین ہے یہ دیکھیں پھلوں والے بیٹھے ہیں بچارے دن تھنڈ میں یار ان سے بھی سبزی وغیرہ پھل وغیرہ لے لیا کرو دن تھنڈ کے اندر بچارے بیٹھے ہوتے ہیں یہ اب آگئے ہم غازی روڑ کے پر یہ غازی روڑ ہے اور ساتھ ہی چلڈرن ہوسپیٹل ہے کہ ادھر اتنی دھونتی اتنی دھونتی اتنی دھونتی یہ ادھر تھوڑا سی روشنی تھی کیونکہ ساتھ پیچھے میرے بیگرونڈ پر چلڈرن ہوسپیٹل تھا تو اس وجہ سے میں ادھر کھڑا کے میں گئے دوستوں کو دھونت کا تھوڑا منظر تھوڑا ویو دکھاتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو یہ والا ویو پسند آئے کیونکہ یار تھنڈ کے ساتھ ساتھ نہ میری بینا سانسیں رکھنے کے خطرہ ہو رہا ہے کیونکہ اتنی دھنڈ بڑھتی جاری ہے یہ دیکھیں یار یہ ایمبلوس بھی جاری اللہ پا خیار کرے تو آپ لوگوں سے اتنے ایسے موسم میں انجوائے ضرور کرنا چاہیے باہر نکلنا چاہیے یہ نہیں کہ بیسروں میں کمبلوں میں گس کے بیٹھیں آٹھ مینے تو آپ کو پتا ہے گرمی رہتی ہے یہ دو کو مینے آتے ہیں تو اندھ کے یار اس میں انجوائے کرنے کے لئے نکلنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی باہر اور خوب سارا انجوائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں تو آپ لوگوں کے لئے نکلا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے نکل ہوں یار میں نے کہا کہ کچھ دوست بچارے رضائی میں گسے ہوں گے جن کا باہر نکلنے کو دل نہیں کر رہا جی تو دوستو آج میں اپنے پیارے دوستوں کے لئے نکلا تھا تھنڈ کے اندر اور میں نے بہت ساری ویڈیو آپ کے لئے بنائی اور آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دکھائیے آپ جیسے کہ آپ نے لوگوں نے دیکھی ہوگی دوستو یقین ہمارے میری کھلپی چمکی دیتی نہیں زیادہ دھونتی ہے دن زیادہ دھانتی آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتا کہ یار ہوئے ہوئے یہ میری آپ چیکٹ دیکھ سکتے ہیں یہ چیکٹ کے اوپر اتنا زیادہ پانی گرا ہو اتنا زیادہ پانی دھوندی دھوند اور اسی اس پانی کی شمنے میں شمنے کسرے کتبے کرے ہوئے یقین مانے میں تو بہت زیادہ تھیا تھا میں جب گھر میں ان ہوا تو ہوئے 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 میرے گلوپ سارے بھیک چکا تھا میرا ہیلمٹ سارا بھیک چکا تھا میرے شوز کے اندر تک پانی چا چکا تھا لیکن میں نے سب سے پہلے آگئے اپنا مو وغرہ صاحب کی حد وغرہ ہوئے تو اس کے بعد میں نے جا کے یہ سارے معاملات دیکھیں میں نے کہا چلو اب آپ کے لئے بیوٹیو پناہوں گا آپ لوگوں کو بتاؤں یار میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اتنی ٹھانڈ میں میں آپ لوگوں کے لئے نکلاؤں تو کہنی پلیز میربانی کر کے مجھے لائک کمنٹ سبسکرائب شروع کیجئے گے اپنا خیال خان دعاو میں جاتا ہنا اللہ حافظ بائی بائی